اگر آپ دن بدن کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں یا آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں یا آپ اپنے جسم سے اور اپنے دماغ سے صحت بن طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیں السلام علیکم میں انام راکٹر لالرخ ملک ہے اور میں کنسلٹن ڈیئیٹیشن ہوں آج میں آپ کو بتانگوئی کہ کمزوری کیا ہوتی ہے اور اس کو آپ اپنے غذا کے تھرو اور اپنی لائف شائل کو آپ کو ٹھیک کر کے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے منیج کر سکتے ہیں کمزوری کو اگر ہم عام طور پر بات کریں تو بسیکلی آپ کے ہاتھ پاؤں سو جانا آپ زیادہ دیر تک ایکٹیو نہیں رہ سکتے ہیں آپ بہت دیر تک کسی چیز کو فوکس نہیں کر سکتے ہیں یہ ساری علامات ہوتی ہیں جو آپ کے کمزوری کے علامات ہوتی ہیں اور آپ کو یہاں سینٹیٹوائے ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ویکنس چل رہی ہے آپ کی باڈی میں تو اس کی کیا وجہات ہو سکتی ہیں آپ کے ڈائیٹ کے اندر ہیں آپ کی ڈائیٹ کے اندر ایسی کون کسی چیزیں ہیں جو کم ہوتی ہیں جس کے لئے سے آپ کو یہ سب چیزیں پوریوتین کا سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے جس کے لئے سے سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے آپ کسی چیز پر زیادہ دیر تک فوکس نہیں کر سکتے ہیں آپ کے جسم کے اندر تھکاوٹ ہے اور درد کا آپ کو ایک احساس میوائے ہوتی ہے سکتاوٹ ہے اور اس کی پیچھے بہت سارے وجوہات عارت ہوتی ہیں جس کے اندر سب سے مین وجہ ہےicheو آپ سارے آئیرن دیفیشنسی ہے آپ کی ڈائیرین کی جب کمی ہو جاتی ہے تو آپ کے کون کے اندر کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا خون کیوں کہ پوری باڈی میں گردش کرتا ہے اور ہر تر THAT س堆کہ نیچرینٹ SAME بلڈب کے ٹھرور پورگی ، خون کے پوری بارڈی کو سپلا ہے تو آپ کو ملتا ہے تو جب آپ کے خون کی کمی ہونا شروع ہو جائ گی تو آپ کو کی وی سوکس Oo تو آپ کو اس تسیب کو کسی چیز پر کنسٹریٹ نہیں کرسکیں گے آپ کا دہنہر ٹائم لہتا تھا کہ آپ کو نیند آ رہی ہے اور نیند آ بھی نہیں رہی ہو گی اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے پورے جسم کے اندر آپ کا خون گردش پروپر ٹھیک سے نہیں کرے گا تو آپ کی ہڈیوں کے اندر کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی جس کے وجہ سے آپ کو لگے گا کہ آپ کا جسم ٹوٹ رہا ہے اور آپ کو جسم سو رہا ہے بہت جلدی سونا شروع ہو جاتا ہے دوسری ایک بہت امپورٹنٹ اس کا جو ریزن ہے آپ کے اندر انسلین ریجسنس کا ہونا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو ڈیابیٹیز یا شگر کا مسئلہ نہیں بھی ہوتا لیکن انسلین کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے یا آپ کی خوراک کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جس کے اندر آپ باہر کے کھانے زیادہ کھا رہے ہیں فاسفورٹ کا انٹیک زیادہ کر رہے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے اندر انسلین ریجسنس ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے جیسے بھی آپ کی سو سکرنگیو پر بلیک کلر کے پیچز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا جسم پھولنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ ہمیشہ کمزور اور محسوس کرتے ہیں کہ تھک کے ہوئے محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ بالکل اپنے ڈائیٹ کی موڈیفکیشن کی طرح ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی خوراکوں بیلنس طریقے سے استعمال کریں جو ریفائنڈ چوگرز ہیں ان کو کم کریں آئرن کا انٹیک زیادہ کرنے کی کوشش کریں کابو ہائیڈریٹس کے اندر فائبر والے کابو ہائیڈریٹس جس کے اندر دلیا آگ جاتے ہیں آپ کے براؤن چاول جو ہوتے ہیں رائس وہ استعمال کریں اس کے علاوہ وائیڈ بیٹ کو اپنے براؤن بیٹ کی اس کے اندر ٹرانسفر کریں اس کو چینج کریں اور اسی طرح اپنی جتے بھی آپ کے جو لو بائیلوجیکل پروٹینز ہیں جو بزاری کھانے ہیں ان کو بند کریں بیکری پروڈکٹس کو بند کریں اور اچھے گھوشت کی طرف آئیں کلیجی کا انٹیک زیادہ کریں شلجرم کھائیں سبزیوں کا انٹیک زیادہ کریں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے نیوٹرنٹس کو پورا کریں گی باڈی کے اندر آپ کے بلڈ کے لیولز کو پورا کریں گی اور ایک بہت امپورٹن چیز ہے آپ کے کیلشم لیول کو پورا کریں گی کیلشم لیول کو پورا کرنے کے لیے ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فوڈ گروپ ہے جو ہمارا ڈیلی کا گروپ ہے جس کے اندر دہی اور دودھ اور اسے بنی اشیاء آجاتی ہیں وہ ہم نہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم ایک دن کے اندر تو کیا ہم ایک ہفتے کے اندر بھی دہی کا استعمال یا دودھ کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ہمیں ایک دن کے اندر کم از کم ڈیٹ سے دو کپ دہی ریکوائیڈ ہوتا ہے اور ایک گلاس دودھ ریکوائیڈ ہوتا ہے یہ ہماری ایک دن کی ریکوائیمنٹ ہے تو ظاہر ہے جب ہماری لائف کے اندر اتنا لے کھا جائے گا ان چیزوں کا تو ہمیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے اور وقت سے پہلے ہم بھوڑے ہونا شروع ہو جائیں گے اپنے برہاپے کو ٹھیک کرنے کے لئے اور اپنے آپ کو ینگ رکھنے کے لئے آپ کیلشیم کا انٹیک اچھا کریں آئرن کا انٹیک اچھا کریں اپنے باقی کے سارے نیوٹرنٹس کا انٹیک اچھا کریں پھلوں کا اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں پھلوں کے اندر ایسے فائٹو کیمیکلز ایسے کیمیکلز ایسے انزائنز ایسے کمپاؤنڈز نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں جو آپ کے بلڈ کو ہیلڈی رکھنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو کمزوری سے محفوظ رکھتے ہیں اور آپ کو ایکٹر بینے میں آپ کی مدد کرتے ہیں لیکن ان فود گروپس کا آپ کے جس آپ کے لائف کے اندر سے نکل جانا آپ کو بیمار کر سکتا ہے اور آپ کو کمزور کر سکتا ہے تو اپنی کمزوری کی کمی کو پورا کرنے کے لئے آپ بیلنس ٹائٹ کو فالو کریں اور مزید کو جانے کے لئے آپ مرہم کے پلیٹ فارم کی تروں مجھ سے آن لائن یا فیزیکل کنسٹریشن بھی لے سکتے ہیں